بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کے ہماری ویڈیو کا موضوع ہے موسم کا تازہ ترین حال ویدر اپ ڈیٹ ناظرین پنجاب میں فروری میں بھی دھوند کے دیرے دھوند کا سلسلہ وقفے وقفے سے مارچ تک جاری رہنے کا امکان ہے تفصیلات کے مطابق ماہر موسمیت کا کہنا ہے کہ پنجاب میں شدید دھوند والا موسم بیس سال بعد آیا ہے بارشے نہ ہونا دھوند بننے کا باعث ہے یہ بھی بتایا گیا کہ لاہور چمیت پنجاب کے کئی میدانی علاقوں میں فروری کے آخری ہفتے میں بھی گہری دھوند رہ سکتی ہے ہر شام پنجاب کے مختلف علاقوں کو دھوند اپنی پیٹ میں لے لیتی ہے اور پھر اگلے دن دوپہ تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے ممی طور پر فروری اور مارچ کے مہینوں میں اچھی خاصی بارشیں ہوتی ہیں اور ہوائیں بھی چلتی ہیں مگر اس بار بارشیں برسانے والا سسٹم نہیں بنا اس لئے دھوند کا یہ سلسلہ مارچ تک جاری رہنے کا امکان ہے تاہم اس کی شدت میں آج پچیس فروری سے کمی کا امکان ہے ایسے دھوند والے اور خوشک موسم کے حوالے سے طبعی ماہرین کہتے ہیں کہ سانس کی بیماری والے مریضوں کے لیے خطرناک ہے لوگوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ دھوند اور سموک کے موسم میں مارچ کو یقینی بنائیں اور غیر ضروری طور پر کھلے مقامات پر جانے سے پرہیز کیا جائے بارشوں کے حوالے سے ناظرین یہ بات آئی ہے کہ بارشوں کا وہ سسٹم جو بیس فروری سے اٹھائیس فروری تک ملک کے بلائی علاقوں میں بارش کا سبب بنے گا جس سے پنجاب کے اکثر علاقوں میں بھی ہلکی بوندہ بندی اور بارش کا سبب بن سکتا ہے ان علاقوں میں اسلام آباد، راول پینڈی، اٹک، چکوال، میاں والی سمیت چند بلائی علاقے شامل ہیں جبکہ صوبے کے دیگر علاقوں لاہور، فیصلہ باب، ملتان، بھاول پر سمیت زیادہ تر وستی اور جنوبی علاقوں میں بارشوں کا کوئی خاص امکان نہیں ان علاقوں میں موسم اٹھائیس فروری تک خوشک رہنے کا امکان ہے جی ناظرین کیسی لگی ہماری یہ ویڈیو ناظرین اس میں خاص احتیاط ایسے سانس والے مریض جن کو سانس کی پرابلم ہے اور خاص کر بچوں کو کیونکہ آج کار خوشک سردی پڑھ رہی ہے سانس والے مریضوں کے لئے بہت خطرناک ہے اور خاص کر بچوں کے لئے ان کی چیسٹ انفیکشن اور خانسی کے حوالے سے بہت خطرناک موسم ہے اس لئے اپنے بچوں کو بھی ایسے موسم سے بچائیں ماسکہ استعمال کروائیں اور سانس والے مریض جو ہیں وہ بھی خاص کر ایسے موسم سے بچیں کیونکہ پرہیز علاج سے بہتر ہے جتنا آپ پرہیز کریں گے انشاءاللہ آپ کسی بھی بیماری کا سامنا جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے یعنی آپ بیماری سے محفوظ رہ سکیں گے یہ ناظرین کیسے لگی ہے ہماری آج کے ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ